اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو ایک بات یاد آئی وہ سنائی دیتا ہوں کہ جتنی مٹی حضرتِ عزرائیل یعنی ملک الموت لے کر گئے اور اللہ نے جتنی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنانا تھا بنا دیا کچھ مٹی باقی رہ گئی تھی اور اس کچھ مٹی سے اللہ سبحانہو و تعالی نے کچھ بنایا ہے پتہ ہے اللہ نے جو بچی مٹی رہ گئی تھی نا آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہو و تعالی نے اس مٹی سے کچھ بنایا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین پر ہے اور اس کا پھر بھی آپ کھاتے ہیں شاید ہی کوئی فرض ایسا بیٹھا ہو اس مجمع میں کہ جس نے اس درخ کا پھل کو نہ کھایا ہو کھایا ہے ہم کو معلوم نہیں اور ایک بات اور بتا دوں کہ سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخ کے اور اس درخ کے پھل کی تقریم اور اس کے لک آفٹر کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے تعلیم فرمائی ہے اکرمو امتکم اگلا جملہ میں جان بوچ کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے جو بات کہنی ہے یہ حضرات جن کو معلوم ہیں ان کو معلوم ہیں اور جو نہیں معلوم عربی جانتے ہیں تو سمجھ جائیں گے اس لیے میں وہ ایک درخت ہے اللہ نے وہ بنایا اس سے اور اس درخت میں پھل لگتے ہیں اور وہ پھل ہم کھاتے ہیں اور بہت ذوق و شوق سے کھاتے ہیں وہ کیا ہے وہ درخت کیا ہے اور اس کا پھل کیا ہے تو فرمایا اکرمو امتکم النخلا وہ درخت نخلا ہے نخرا نہیں نخرا کے وزن پر یاد رکھو نخلا یاد رہے گا آپ کو وہ درخت نخلا ہے نخلا نخرا کے وزن پر اللہ اکبر کبیرہ اس کے احترام کا حکم ہے وہ بلکل انسان کی طرح ہے اس کی ہر ہر چیز پائدہ دیتی ہے اور اگر اس درخت کو اوپر سے کار دیا جائے درخت مر جاتے ہیں جس طرح انسان کی گردن کار دا تو مر جاتا ہے درخت کو اس کے اوپر سے کار دیا جائے تو مر جاتا ہے اور وہ درخت ہے خجور کا خجور کا درخت فرمایا اکرمو عمتکم ان نخلا تم اپنی پھوپی کا اکرام کرو پھوپی ہے تمہاری تمہارے اببا کی مٹی سے بنائی گئی ہے خجور جی سے ہم کہتے ہیں اس کا بہت احترام کرنا ہے بہت احترام اس کی بیچ کو ہم عموماً کھا کر پھینک دیتے ہیں اس کی بیچ کو کھا کر پھینکنا بھی نہیں چاہیے اس کو بچا لو یا کم از کم اس کو دفن کر لو مستقل جانوروں کی خوراک ہیں جس طرح اس کے گودے میں قوت اور طاقت ہے اس کے بیچ میں بھی بہت قوت اور طاقت ہے ہم لوگ جو چونگم چواتے ہیں نا موہ میں رکھتے ہیں اس کا فائدہ ہے تھوڑا بہت ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن فائدے سے زیادہ نقصان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد میں پابندی ہے بیک صاحب ان کمپنی بہت کیر کرتی ہے کسی کارپیٹ کو نہ لگ جائے کسی زمین پر نہ پڑا ہو پڑا ہو تو اٹھا لیتے ہیں ورنہ باس باس مساجد میں مسجد کے کارپیٹوں پر چپکی ہوئی ہے اور اچھی والی کارپیٹ بری نظر آتی ہے مسجدوں میں جگہ جگہ کئی دیوار پر لگا ہوا ہے کئی اور جو ٹیبل ہے نا جس میں بچے پڑتے ہیں اس کے نیچے تو ایسے لگتے ہیں جیسے آسمان پتارے ہیں نکال کے نیچے ٹیبل کے نیچے شفکا دیتے ہیں اب اٹھا کے دیکھ لیں ایسے اتنی زیادہ لگے ہوئے جیسے آسمان پتارے لگے ہوئے اس کے علاوہ یہ بیچ موں میں رکھیں اور بالخصوص اجوہ کی اجوہ کی کجور اور اس کی بیچ دل کے لئے بے حد مفید ہے بے حد مفید ہے دل کی بند شریعانیں کھل جاتی ہیں کھول دیتے ہیں اس کو پاوڈر کر کے اس کو کوٹ کر اس کو کھایا جائے یا اس کو اب تو سعودی عرب میں اجوہ کی خجوروں کو پیس دیا گیا ہے اور پیس کر بالکل پاوڈر بنا دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بڑی بوتلوں میں اب بکتی ہے اب ان کو عقل آئی پہلے تو وہ تیل پر چل رہا تھا سارا کاروبار اور تیل سے اتنی آمدنی ہو رہے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی پروانی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت تک یہ تیل ہمارے ساتھ چلے گا اور دنیا والوں کو اس کی ضرورت پڑتی رہے گی اور ہمارے کونوں سے نکلتا رہے گا لیکن تیل کے کونے بھی سوک رہے ہیں اور دنیا والوں کو اس کی ضرورت بھی کم ہوگی آنے دو دو ہزار تیس اور دو ہزار تیس سے کوئی ایک گاڑی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی نہیں بنے گی بلکہ سب الیٹرک پر چلے گی سب الیٹرک اور سب بیٹری ہوگی کچھ تو ہو گئی ہے ٹسلا وغیرہ بلکہ اور بھی بہت ساری گاڑیاں ہاف این ہاف بھی بن چکی ہے ہائی بریڈ جس کو کہتے ہیں لوکل چلاو تو بیٹری پر چلتی ہے اور اگر اسے دور لے جاؤ تو پھر پیٹرول پر اور ڈیزل پر چلتی ہے لیکن یہ فل بیٹری پر چلے گی فل الیٹرک پر چلے گی یہاں پیٹرول کی اور ڈیزل کی ضرورت نہیں ہوگی اب انہیں بھی پتا چلا کہ دنیا والوں نے ہمارے پیٹرول اور ڈیزل پر انحصار نہیں کرنا ہے اور بہت جلی ہماری مستیاں اتر جانے والی ہیں تو اب انہوں نے کچھ اپنے ملک میں ایسی ایجادات شروع کر دی ہیں کہ جس کے ذریعہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوایف ہو جائیں گے ہماری مستیاں چلتی رہیں گے ان میں اجوا کی بات اجوا کی خجور کر رہا تھا کہ اجوا خجور اس کی بیچ اس کی گھٹلی پیس پیس کر وہ ڈبے میں بن کر کے بیشتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کو لا کر چائی میں یا گرم پانی میں اس پاورڈر کو ملا کر پینے سے یا چھان کر پینے سے دل کو بہت تقویت ہوتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ملنے کے لئے گئے بہت بیمار تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اس کے حوال پوچھے سینے پر ہاتھ رکھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ بیماری کیا ہے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ فلا حکیم کے پاس وہ زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک حکیم تھے مشہور فرمایا اس شخص کو اس صحابی کو فلا حکیم کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہو کہ اجوا خجور کو کوٹ کر اس کو کھلائیں جس میں بیچ میں گٹلی بھی اور اوپر سب کو مکس کر کے اس میں یہ کر کے اس کو کھلاو اور اس کو چٹاؤ اس کو شفا ہو جائے گی علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت اس کو قلب کی بیماری تھی دل کی بیماری تھی ہارٹ پیشن تھے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے یہ علیہ تجویز کیا غالباً علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے طب نبوی میں اس واقعے کو لکھا ہے اور ان کے لیے دیگر اور بھی بہت سارے حضرات نے اپنے اپنی کتابوں میں اس کو جمع کیا تو بہت مفید ہے خجور کی بیچ کو چوستے رہنا چوستے رہنا چوستے رہنا بہت مفید ہے اور بالخصوص اس میں اجوہ کی گٹلی کو چوستے رہنا انتہائی درجے کا مفید ہے اور اگر آپ نہیں چوستے تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ اس خجور کی گٹلی کو کھانے کے بعد محفوظ جگہ پر رکھ لیجئے یا دفن کر دیجئے اس کو پھینکیے نا یہ پھوپی کے احترام کے خلاف یہ آپ کی پھوپی ہے میں نہیں کہتا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے اکرمو عمتکم ان نخلا کیا ترمیہ اس کا اپنی پھوپی کا اکرام کرو اور پھوپی کون خجور یہ آدم علیہ السلام کی جب بوڈی بنائی گئی اور زمین سے مٹی لے جائی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کمپلیٹ کر لیا تو جو مٹی بچی تھی اللہ نے اس سے خجور کا درخت دنایا اور غالباً یہ بات تو حضی شریف میں تو آتا ہے غالباً یہ بات جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر اللہ کرے اللہ معاف کرے اگر میں غلط ہوں تو میں نے چالیس پہنٹالیس سال پہلے چالیس پہنٹالیس ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا تیری پیدایس سے بھی پہلے میں نے بہشتی زیور میں پڑا تھا اس کے بعد اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو اگر غالباً بہشتی زیور میں بھی آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ حضیث پاک مل لائے گی ورنہ دیگر حدیث پاک کی کتابوں میں ہیں موسیقی